حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں حضور نے اشاعت فرمایا ابو دردہ چلو عامر انساری کے گھر جلتے ہیں سوموار شریف کا دن تھا حضرت عامر انساری اپنے اہل خاندان کو بٹھا کر حضور کا ذکر کر رہے تھے حضور کی شانیں سنا رہے تھے اور حضور کا ذکر کرتے ہوئے جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ سوموار کے دن حضور کی ولادت ہوئی دن بھی سوموار کا تھا جب وہ بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آج کے دن حضور کی ولادت ہوئی حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں اس وقت حضور حضرت عامر انساری کے دروازے پر پہنچ چکے تھے تو جب ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ آج کے دن حضور کا ملاد ہوا حضور ان کے گھر میں تشریف لے آئے ادھر وہ اپنے گھر میفل میں حضور کی آمد کو بیان کر رہے ہیں این اسی گھڑی این اسی لمحے حضور ان کے گھر جلوہ افروض ہوئی جب حضور نے یہ بات مشاہدہ فرمائی کہ حضرت عامر انساری اہل خاندان کو بٹھا کے میری آمد بیان کر رہے ہیں میرا میلات سنا رہے ہیں تو حضور نے نرازگی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمت اے عمر انساری ادھر تو میرا ذکر کر رہا تھا ادھر اللہ نے تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کھو وَالْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ تُو میرا ذکر کر رہا تھا آسمانوں کے فرشتے تیرے لئے بخشش مانگ رہے ہیں تَرَا اے تَقْبِیم اللہ تَرَا اے رِسَال جَارِنَكَ تَرَا اے حیدری جَارِن عزمت و شاد مصطفیٰ قریب جِرَا وَالْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو محفلِ میلاد میں آتا ہے جتنی دیر وہ محفلِ میلاد میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے بخشش کا سمال کرتے رہے ہیں حضور کا ذکر گناہ بخشوانے کا وظیفہ ہے برکاتِ میلاد میں میں نے آپ کے سامنے جہاں یہ چیز بیان کی کہ اس سے حاجات پوری ہوتی ہیں جہاں میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ محفلِ میلاد کی برکت سے بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے جہاں میں نے اس چیز کو بیان کیا کہ محفلِ میلاد کی برکت سے اولادِ نرینہ مل جاتی ہے وہیں محفلِ میلاد کی چوتھی برکت بیان کر رہا ہوں گناہوں کی معافی بل جاتی ہے حضور کا ذکر گناہوں کی معافی کا سبب ہے بخاری شریف جدی سے پاک ہے بندہ ایک دفعہ حضور پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ دس رحمتِ ناظر دس گناہ ماف کر دیتا ہے دس درجے بلند کر دیتا ہے ایک دفعہ حضور پہ درود پڑھیں دس گناہ ماف اب محفلِ میلاد میں کتنی دفعہ درود پڑھا جاتا ہے بعض جگہ پہ محفلِ میلاد ہوتی ہے صرف درود ہی پڑھا جاتا ہے بعض جگہ پہ محفلِ میلاد ہوتی ہے تو ذکرِ میلاد سے پہلے حضور پہ درود پڑھا جاتا ہے محفل مکمل ہو پھر درود پڑھا جاتا ہے اور جہاں درود پڑا جائے وہاں گناہوں کی معافی تقسیم ہوتی ہے میں اکثر کہتا ہوں انسان گناہ کرنے کے طریقے تو بہت جانتا ہے گناہ بخشوانے کے طریقے نہیں جانتا گناہ بخشوانے کا کوئی موقع ملے تو گناہ بخشوانے نے چاہیے یا نہیں ہے چند لوگ بھی بولے چھوٹے سے چھوٹا گناہ جسے آپ بھول گئے آپ کو یاد ہی نہیں قیامت کے دین آنکھوں کے سامنے آ جائے گا اس کا جواب دینا ہے وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اس دن کہا جائے گا مجرمو الگ ہو جاؤ آج نیکوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے آج مجرم الگ کھڑے ہو تو اگر دنیا میں ہم جرم بخشوانے اور اس آوازے سے بچ جائیں جنہیں کہا جائے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے ان مجرموں کے اندر ان کی جماعت میں شامل ہونے سے ہم بچ جائیں یہ بہت بڑی کامیاب ہے تو جرم معاف کروانے کا موقع حضور کا ذکر ہے محفلِ ذکرِ رسول ہے محفلِ میلاد ہے حضور پر درود و سلام ہے جتنی دیر آپ درود پڑھتے ہیں بائیں کاندے پر بیٹھا وہ فرشتہ پچھلے لکھے ہوئے گناہ مٹاتا رہتا ہے اب کسی کو اپنے گناہ بخشوانے کی فکر ہو وہ وظیفہِ درود نہیں چھوڑے گا حضور کے ذکرِ پاک کی برکت وَالْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایک ہے خود معافی مانگنا یا اللہ مجھے بخش دے ایک ہے فرشتے معافی مانگے یا اللہ فلان گھر میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تیرے معبوب کا ذکر کر رہے یا اللہ اس کے گناہ بخش دے فرشتے خود گناہ کرتے ہیں فرشتے معصوم ہیں جب معصوم دعا مانگتے ہیں تو جلدی قبول ہو جاتے ہیں کیونکہ خود تو انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ایک ہے خود اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے ایک ہے فرشتے معافی مانگیں محفلِ ملاد کی برکت یہ ہے کہ جو شخص محفلِ ملاد میں بیٹھا ہوتا ہے فرشتے اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیرے معبوب کی آمد پہ خوش ہے تو اس کو بخش شور مغفرت عطا فرماؤ وَالْمَلَائِكَةُ قُلْهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ حضرت عامر انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے یہ بشارت دی کہ تو میرا ملاد بیان کر رہا تھا فرشتے تیرے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تیرے لیے استغفار کر رہے تھے اور اگر کوئی بخشا ہوا آدمی ہو وہ محفلِ ملاد میں آئے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اس کے درجات بلند ہو جاتی ہیں نیک آدمی محفلِ ملاد میں آئے گا اس کے درجات بلند ہو گی گناہگار آئے گا اس کے گناہ معافی فرشتے استغفار کرتے ہیں استغفار کا معنی جس کے لیے استغفار ہو رہا ہے اس کے حوالے سے متعین کیا جائے گا